نمشکار جو کی پچھلے سالوں میں دیکھا گیا ہے اور جو سب سے اچھی اور انکول بات اس بزنس کو لے کے یہ ہے کہ اس میں ہوم لون جو ملا ہے اس سمیں بہت اچھے ریٹ پر ملا ہے جس سے کہ بہت سارے لوگ گھر بنانے کے لیے آگے آ رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ گاؤں میں بھی لوگ اب دھیرے دھیرے پکے مکانوں میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں پکے مکان بنا رہے ہیں سرکار بھی مدد کر رہی ہیں جو کالونیز لوگ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور لوگ اپنا مکان بنا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بزنس بہت اچھا ہے اور بہت ہی زیادہ چلنے والا ہے پروفٹ بھی بہت اچھا ہے تو کیسے کرنا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو پوری بات سمجھاؤں گا بتاؤں گا اور بہت آسان وے میں بہت کم پیسے میں میں یہ بزنس آپ کو کرنا سکھاؤں گا جتنا ہو سکے گا میں آپ کو سمجھانے کی کوسس کروں گا کہ کیسے آپ آسانی سے بزنس کر سکتے ہو کیسے آپ آسانی سے بینہ پیسے کے تو نہیں کہوں گا بہت کم پیسے کے انویسٹمنٹ میں آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو تو بات یہ ہے کہ سب سے سروعات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو سب سے پہلے بزنس رن کرانے کی سوچنی چاہیے کہ نہ کی بہت زیادہ پیسے کمانے کی جب آپ کا بزنس رن کرنے لگے گا پیسے اپنے آپ آنے لگیں گے اس کے لیے پھر سراستے بننے لگتے ہیں اس کے لیے چیزیں انکول ہونے لگتی ہیں لیکن جو سب سے پراتمک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بزنس رن کریں چل جائے گا پیسے آنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی پیسے پھر بہت اچھے سے آتے ہیں تو کرنا کیا ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی جگہ ہونی چاہیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ٹرک آسانی سے پہنچ سکے ٹرک اس کو پیچھے ہو رہی ہے کہیں بھی ہو رہی ہے اس سے مطلب نہیں ہے مارکٹ سے دور ہے اس سے کوئی اتنا مطلب نہیں ہے لیکن ہاں ٹرک پہنچ جائے ایسی جگہ آپ کے پاس ہونی چاہیے سو دیڑ سو ورگج ہو کوئی دکت نہیں بس اتنا ہی پریادت ہے لیکن ٹرک پہنچنے کی جگہ ہونی چاہیے دوسری چیز ایک چھوٹی سی دکان جو کی ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ آتے جاتے ہوں اور ایک چیز جو ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے ہو گیا ہے وہاں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے جیسے آپ دیکھئے گا آپ کے آس پاس سہر کے آوٹر میں دھیرے دھیرے مکان بہت تیجی سے بن رہے ہوں گے تو ایسی جگہ چنیے جہاں پہ بہت بڑی ایریا میں کنسٹرکشن ہو رہا ہو جہاں پہ بہت بڑی ایریا میں پلاتنگ ہو رہی ہو پلات کاٹے جا رہے ہو جگہ بہکان کے لیے بنائی جا رہی ہو یا سرکاری کوئی یوجنا آئی ہو جس میں کی مکان ڈیولپ ہو رہے ہو بن رہے ہو ایسی جگہ کا آپ چناؤ کریے آئی ستھائی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو وہیں رہنا ہے جہاں پہ مکان بن رہے ہیں پھر وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ بھی آپ سفٹ کر سکتے ہو تو اس طرح سے بھی آپ کام چلا سکتے ہو کیونکہ بیلڈنگ مٹیریل کا جو کام ہے نا وہ بہت اچھا کام ہے اس میں چوری کی سماؤنا کم ہے تو آپ اپنے ورکر سے بھی کام لے سکتے ہو یعنی اگر مان لیجے آپ کا یہاں پہ ہے اور کہیں دور کوئی نئی سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ تھوڑی سی کراہ پہ جگہ لے کے وہاں بھی سٹارٹ کر سکتے ہو اپنے کسی ورکر کو وہاں رکھ سکتے ہو اور وہ وہاں پہ اپنا رن کرا سکتا ہے تو اب کرنا کیسے ہے وہ میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجے کہ اس میں آپ کو دھیان کس چیز پہ دینا اور دھیان کس پہ نہیں دینا تو سب سے پہلی بات ہے جو سریمنٹ پہ ملائے جاتا ہے مورو جس کو بالو بھی کچھ جگہ پہ بولتے ہیں اس پہ دھیان دینا ہے اور گٹی جس کو آر سی سی بولتے ہیں بجری بولتے ہیں کہیں کہیں اس پہ دھیان دینا یہ دو موسٹ پروفیٹیول چیزیں ہیں دیکھیں ایک ٹرک آپ کو اگر سٹارٹ کرنا ہے تو صرف ایک ٹرک آپ مورم لے لیجیے اور ایک ٹرک آپ گٹی لے جیجیے جب یہ دونوں چیزیں قریب قریب 42,000 کے آس پاس ٹرک آئے گا اور 35 کے آس پاس بجری مورم آتی ہے اپنے اپنی جگہ پہ الگ الگ ریٹ ہو سکتے ہیں الگ الگ لیٹ ہوتے ہی ہیں کیونکہ جتنی دور آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہوگا جسے جہاسی میں ہوتی ہے اور کانپور پھر لکھنوں تھوڑا بہنگا ہوتا جائے گا جتنی دور آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے یا اس کا کھادان ہے یا اس کو کہیں گے جہاں سے نکل لائے یہ ماتیریل ایک کھنیج ہے تو جمین سے ہی نکلتا ہے تو جہاں سے یہ نکل لائے آپ تک کی دوری جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ کوسلی ہوتا جاتا ہے لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ کے ایریا میں اسی ریٹ پہ بھکے گا جس ریٹ پہ آپ کا بھک رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک ٹرک مورم لے لی ایک ٹرک گٹی سٹارٹنگ میں لے لی یہ ایسی جگہ سے لے جہاں پہ ہولسل مارکٹ ہو جہاں پہ ٹرک آتے ہیں جو ایک منڈی ہوگی ہر ایک سہر میں ایک منڈی ہے ان چیزوں کی آپ وہ کھوج لیجیے اور یہ منڈی صبح صبح ہی لگتی ہے 6-7 بجے لگ جاتی ہے اور 10 بجے تک ہتم ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ سہر میں ٹرک کی نو انٹری ہو جاتی ہے تو جب تک ٹرک کی انٹری ہوتی تب ہی تک یہ منڈی چلتی ہے تو 9 بجے صبح تک ہی یہ منڈیاں چلتی ہیں تو موسلی یہ ایسا ہی ہے ہمارے سہر میں تو ایسا ہی ہے باقی سہروں میں الگ الگ پرستیتیاں ہو سکتی ہیں لیکن موسلی صبح ہی ہوتا ہے تو ان دو چیزوں پر فوکس کیجئے ان دو چیزوں کو بیچنے کی کوسس کیجئے اب سیمنٹ اور سریعہ جو ہے آپ اپنے اگل بگل کے بڑے سٹوکش سریجے آپ سٹوکش مت بنیئے اس کے کیوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ اچھا مارزین بھی نہیں ہے اور خراب ہونے والی چیز ہے اور پیسے زیادہ لگتے ہیں تو آپ اس میں سو دو سو بوری ہیں اپنے اگل بگل کے اچھے سٹوکش سے لے لیجئے اس میں بھی مارزین آپ کو ملی جائے گا اور سریعہ بھی اسی سے لے لیجئے اپنے اگل بگل کے سٹوکش سے تو اس میں بھی آپ کو مارزین مل جائے گا اور بہت کم کم تعداد میں ان دونوں چیزوں کو رکھ لیجئے اور سیل سٹارٹ کیجئے اس کے ایجنسی یا اس کے ہول سیلر کے چکر میں مت پڑیے صرف نارمل تھوڑا تھوڑا رکھ لیجئے ہاں جس میں پروفٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا گٹی میں پروفٹ ہے اور مورم میں پروفٹ ہے وہ چیزیں رکھئے اور کام اسٹارٹ کر دیجئے کام اسٹارٹ کرنا جروری ہے تو اب بتائیے کتنا پیسے لگے آپ کے میں آپ کو جڑا دیتا ہوں 35,000 جو میرا کانپور کا ریٹ ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں باقی آپ کے شیط میں الگ الگ ہو سکتا ہے تو 35 کا وہ ہو گیا 40 کا وہ ہو گیا 45,000 روپے ہو گئے اور باقی سب کچھ ملا کے 25,000 روپے ایک لاکھ سوال لاکھ میں آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو میرا سوچنا یہ ہے کہ سٹارٹ کر ہی دینا چاہیے اس سے آپ کو اچھا کسا پروفٹ بھی ہوگا آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور آگے اس کا سکوپ بہت وائد ہے تو آپ جیادہ اگر آپ اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو ویچار کرنے کی جورت نہیں اس کے ساتھ آپ کچھ ایٹے جو برکس ہوتی ہیں جس کو انگریز میں برکس بولتے ہیں جو مکان بنانے کے کام آتی ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو آپ ٹرک ورک نہیں رکھنا ہے آپ کو کسی سے ٹائی اپ کر لینا ہے سو ایٹے رکھ لیجئے جیسے آپ کو آرڈر ملے آپ اس سے فون کر اس کے ہاں پہنچا دیجئے سو روپے پر ایٹہ مل جاتا ہے لگ بگ تو اس کے حساب سے ایک گر روپے ایٹے مل گیا اور پانچ چار مل گیا پیسے تو یہ بھی اچھا خاصا پروفٹ ہے اور آپ کے جیب سے کیا لگ رہا ہے کچھ نہیں آپ نے سو ہیٹے رکھ ہے اس طرح سے میرا یہ سوچ نا ہے کہ اگر آپ پاس تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پہ تھوڑا سا ٹرک جا سکتا ہے تو یہ بزنس آپ کو کر ہی لینا چاہئے اور اچھا کسا بزنس دے جائے گا کچھ باتیں ہیں اور میں اس کے بتا دوں کہ ادھار اگدم مک دیجئے کیونکہ دو چار جگہ اگر آپ نے ادھار دے دیا تو آپ کا فرس جائے گا ہاں تھوڑی باتیں اچھی ہو سکتی ہے لیکن وہ جان پہچان کا ہے ایسے نہیں کسی کو بھی ادھار نہیں دینا اس میں ادھار دیں گے تو آپ کے پیسے فرس جائیں گے اور آپ کے پاس پونجی زیادہ نہیں ہے تو بزنس اٹکنے لگے گا پھر پریسان ہو جائے گی تو ادھار سے بچنے کی کوسز کریں مال اپنے بکے گا پریسان نہ ہو مال بیچنے کے لئے ادھار کی جو سب سے بڑی بڑا کینس میں بولتا ہوں وہ ادھار ہی ہے اگر آپ نے ادھار پہ دھیان نہیں دیا اگر آپ اگر اپنے ادھار کو صحیح سے نہیں سمجھا تو آپ کا بزنس بہت جلدی ختم ہو جائے گا یہ کینس ہے ادھار سمجھ لیجیے بزنس کا کینس رہے تو جتنا ہو سکے ادھار سے بچئے کم بیچئے ادھار کم بیچئے ادھار نہیں بیچئے تو بہتر ہے یہ بزنس ایسا ہے کہ آپ چھوٹے گفت دے سکتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ لوگ آپ کے دکان کو پروپوس کرنے لگیں گے ان مستریوں کو آفر دے سکتے ہیں جب اگر آپ اپنے سائٹ پر ڈالواتے ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اس ٹائپ کے ہر ٹرالی پہ آپ جتنے آپ ٹرالی لگوا گے یا جتنی آپ سیمنٹ کی بوری پہ جیادہ نہیں دینا ہے کیونکہ سیمنٹ پہ اتنا پروفیٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو باٹ سکو گٹی اور مورم پہ پروفیٹ ہے تو آپ پر پروبھن دے سکتے ہو جتنا بھی آپ جتنا بھی آپ گٹی اور مورم میرا بکوا ہوگے اتنا میں آپ کو دوں گا اپنے پروفیٹ کے حساب سے کچھ بھاگ آپ اس کو دیں گے تو بہت اچھا چلے گا یہ تھوڑی سی ٹیفتی میری اس بزنس کو لے کے جو آپ کے بزنس کو اچھا گرو کرا سکتی ہے اگلے بزنس آئیڈیا تک میں آپ سے ودا چاہتا ہوں نمشکار